رحام خان کی امران سے شادی اور پھر طلاق نے پی ڈی آئی سمیت ملکی سیاست اور پاکستانی میڈیا میں کافی عرصہ کوہرام بچائے رکھا پھر رحام خان نے امران اور اپنی ازدواجی زندگی پر کتاب لکھنے کا اعلان کر دیا رحام خان کی کتاب کا چرچہ ایک بار پھر تین دن پہلے زبان زدہ عام ہوا جب رحام خان کی امریکہ میں پاکستان کے سابق صفیر حسین حقانی سے لندن میں ملاقات کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی حسین حقانی کے ساتھ تصاویر کے بعد پی ڈی آئی کے رہنما حمزہ عباسی نے انٹری ماری اور بڑا دعویٰ کر ڈالا حمزہ عباسی کے مطابق رحام خان کی کتاب میں امران خان کو دنیا کا سب سے بڑا شیطان اور شہباز شریف کو زبردست انسان کہا گیا حمزہ عباسی کا مزید کہنا تھا کہ رحام خان کی کتاب میں پی ٹی آئی کے دھرنے کو اسٹیبلشمنٹ کا منصوبہ قرار دیا گیا ہے جبکہ پچتر فیصد کتاب ناقابل بیان ہے اور اسے کسی طور بیان نہیں کیا جا سکتا حمزہ عباسی کے دعوے پر رحام خان کیسے چھپ رہ سکتی تھی انہوں نے بھی حمزہ عباسی پر دھمکیاں دینے کا الزام لگا دیا اور یہ سوال بھی اٹھایا کہ کتاب کے منظر عام آنے سے پہلے انہوں نے کتاب کا مسودہ کیسے پڑھ لیا رحام خان کا یہ بھی کہنا ہے کہ حمزہ عباسی انہیں اگست دوہزار ستنہ سے دھمکیاں میں اس ای میلز کر رہا ہے اور لوگ مجھے خاموش کرانے کی کوشش کر رہے ہیں رحام خان نے حمزہ عباسی کی ایک ای میل کا سکرین شاٹ بھی ٹویٹ کیا جس میں وہ مبینہ طور پر رحام خان کو پی ٹی آئی کے خلاف کسی بھی اقدام سے باز رہنے کے لیے متنبہ کر رہے ہیں تو رحام خان اور حمزہ عباسی کی ٹویٹر پر جنگ شروع ہو گئی ہے حمزہ عباسی نے رحام خان کے ساتھ ای میلز کا تبادلہ شرک کر دیا حمزہ علی عباسی نے لکھا ہے کہ رحام نے نون لیگ سے ایک لاکھ پاؤنڈز لیے ہیں حمزہ عباسی نے مزید ای میلز ٹویٹر پر ڈالنے کی دھمکی دے دی ہے رحام خان نے لکھا ہے کہ لگتا ہے کہ کچھ لوگ پیٹ ڈیلیٹ کر رہی ہیں میرا سامنا کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ دینا رحام خان کی جانب سے جوابی دھمکی دی گئی ہے